بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ ہے ٹیوٹا پریس 2011 موڈل ہے اور اس کا کمپلیٹ سلنسر کھولا ہوئے اور اس کا اکسیجن سنسر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اکسیجن سنسر جو ایب ون ہے اور اس کے آگے کٹیلیٹک آتا ہے پھر اکسیجن سنسر ٹو آتا ہے اور اس کے ساتھ یہ دو سلنسر کے ساتھ کولنٹ کے پائپ لگے ہوتی ہیں ان کا کیا مقصد ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ای ایچ آر ایس اگزاوسٹ ہیٹ ری سرکولیشن سسٹم کیا ہوتا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے تو اگزاوسٹ ہیٹ ری سرکولیشن سسٹم کام کچھ اس طرح کرتا ہے کہ جیسے کہ آپ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے اکسیجن سنسر ون ہے اس کے بعد کٹیلیٹک کنورٹر آتا ہے آگے چلیں تو پھر اس کا ریئر اکسیجن سنسر یعنی کہ اکسیجن سنسر ٹو آ جاتا ہے اس کے آگے ایک ٹینکی آتی ہے جس کے اندر کولنٹ کے ایک لائن ان ہوتی ہے اور دوسری اس کی آؤٹ ہوتی ہے آگے چلیں تو اس کا ایک ہیٹ ایگزاوسٹ ہیٹ ری سرکولیشن سسٹم لگا ہوتا ہے اور اس کے آگے آ جاتا ہے جی مفل ہے اب ہوتا ہے کچھ اس طرح ہے کہ یہ پریس گاڑی ہے اس کے اندر دو قسم کے آپ کو کولنٹ ملے گے ایک کولنٹ ہوتا ہے جو صرف ہائیبرٹ کا احساساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے وہ ہائیبرٹ سسٹم کو تھنڈا کرتا ہے دوسرا جو کولنٹ ہوتا ہے وہ کولنٹ ہے آپ کا جس سے عام گاڑی میں انجن کا کولنٹ ہوتا ہے وہ ویسے کولنٹ ہوتا ہے تو اس ٹینکیں کے اندر جو کولنٹ آئے گا وہ انجن والا کولنٹ آئے گا تو انجن کے اندر سے جو گرم ہواہیں نکلتی ہیں ایکزاوسٹ ہیٹ ری سرکولیشن سسٹم اس گرم ہواہ کو استعمال کرتے ہوئے اس کولنٹ کو گرم کرے گا جیسے ہی کولنٹ گرم ہوگا تو اس کی آوٹ والی لائن سے اس کولنٹ واپس جائے گا آپ کے انجن کے اندر ٹھیک ہے جی انجن کے اندر جائے گا اس سے کیا ہوگا کہ انجن جلدی سے جلدی اپنے آپریٹنگ ٹمپریچر پر آئے گا جس سے کیا ہوگا کہ اس کے اندر جو فیول کنزپشن ہے وہ کم سے کم ہوگی جیسے ہم گاڑی صبح یا پھر گاڑی تھنڈی ہو تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو گاڑی کے ارپیوں کافی دے اس کے ہائے رہتے ہیں جب تک گاڑی اپنے آپریٹنگ ٹمپریچر پر نہیں آ جاتی جس سے کیا ہوتا ہے کہ کمپیوٹر جو ہے اس سے زیادہ فیول پروائیڈ کرتا ہے تاکہ گاڑی جلدی سے جلدی اپنے آپریٹنگ ٹمپریچر پر آئے اور وہ اس کو اپنے ارپی ایم اس کے ڈاؤن کر دیتا ہے تو یہاں اس سسٹم سے یہ فائدہ لیا جاتا ہے کہ گاڑی کو جلدی سے جلدی آپریٹنگ ٹمپریچر پر لے کے جایا جاتا ہے تاکہ اس کی جو فیول کنزپشن اس کو کم سے کم کیا جا سکے تو یہ سلنسر جی واپس آ چکا ہے اور اس کے پہلے ایک اکسیجن سنسر وان آئے گا پھر آتا ہے جی آگے کیٹیلیٹک کنورٹر کیٹیلیٹک کنورٹر کے بعد اس کی آگے پھر آپ کو ملے گا اکسیجن سنسر ٹو یہ آگے جی اکسیجن سنسر ٹو اور اس کے بعد پھر آپ کو آگے اس کی ایک کولنٹ والی ٹنکی ملے گی جو میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا اس کی ایک ان لائن ہوتی ہے جہاں سے کولنٹ اس کے اندر انٹر ہوگا اور دوسری جو لائن ہے وہ آؤٹ والی ہے اس کے اندر ایک وال ہوتا ہے جیسے تھرمو سٹیٹ وال انجن کے اندر ہوتا ہے جب کولنٹ کمپلیٹ گرم ہو جاتا ہے تو پھر یہ وال کام کرے گا کھلے گا تو واپس کولنٹ انجن کی طرح موف کرے گا اس کے آگے یہ مفلر ہوتا ہے مفلر مینز کے جو ساؤنڈ اس کو کم کرتا ہے یا اس کو سموت کرتا ہے ہر گاڑی میں یہ موجود ہوتا ہے اور باقی یہ کچھ اس طرح کمپلیٹ سسٹم ہے اگزاست ہیٹ ریس سرکولیشن سسٹم اس کے اندر بس انٹر ہے باقی سیمپال یہ سلنسر ہے اور اس میں کوئی فالتو چیز نہیں ہے بس اس کے اندر یہ سسٹم میں لگا ہوتا ہے تو ابھی ہم سلنسر کی فٹنگ کر رہے ہیں میں دوبارہ سے آپ کو ترطیب بتا رہتا ہوں زوم کر گیا آپ کو بتا دیتا ہوں تو آپ کو ذہن نشین ہو جائے یہ دیکھیں جی اکسیجن سنسر 1 ہے اس کے بعد پھر اس کا آئے گا کٹیلیٹک یہ آگے جی کٹیلیٹک پھر آئے گا جی اکسیجن سنسر 2 یہ ہوگی جی اکسیجن سنسر 2 یہ اس کا کٹیلیٹک ہے پھر اس کے بعد آئے گی جی کولنٹ والی ٹینکی اس کے ساتھ آئیں گی دو کولنٹ والی لائنیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ دو لائنیں ہیں جی اور اس کے اندر سے ایک کولنٹ ان والی ہے اور دوسری آؤٹ والی ہے جب بھی آپ نے سننسر کھولنا ہے تو کولنٹ آپ نے پہلے ڈرین کر لینا نہیں تو سارا کولنٹ آپ کا ضائع ہو جائے گا کولنٹ آپ نے ریڈیائٹر کے نیچے جو ڈکن ہوتا ہے وہاں سے آپ نے اس کا کولنٹ سارا ڈرین کر لینا ہے اور یہ اس کا ساتھ وال آگیا اور آگے اس کا مفلر ہے اور اس کے اندر میں نے جتنی بھی ویڈیو میں انفرمیشن آپ کو دی ہے یہ ساری ٹویٹا کی اوفیشلی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کو اس سسٹم کے بارے میں کچھ مزید معلومات ہے تو آپ نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیں تاکہ مجھے اور دوسروں کو کچھ اور نیا سیکھنے کو ملے تو ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں مجھے دیکھ لیویٹر تکلی جاتت اللہ حافظ